اور جنت کی ادنا چیز ہے سونا اور چاندی ہیرے اور جوائے ہر یہ ادنا چیز ہے ادنا آپ نے کہا عمر میں نے رات ایک محل دیکھا ایک ہنڈ موٹی کی تھی ایک یاکود کی تھی ایک زمرد کی تھی اس میں مشک کا گھارہ تھا اور زافران کی گھاس تھی میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے تو فرشتہ نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے پتہ نہیں ہو اس نے پہلے نام کیوں نہیں لیا میرے نبی نے فرمایا میں ویسا ہی سنا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا بھائی یہ محل کس کا ہے تو فرشتہ نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے تو آپ نے فرمایا میرے جی میں آیا اتنا عالی شان محل ہے یہ میرا ہی ہوگا چونکہ میں قریشی بھی ہوں نبی ہوں تو میرا ہی ہوگا یہ محل فرمایا کہ میں جب چلا اس کی طرف تو نے کہا حضور آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے ویزا اوہ بڑا موئیدہ رأیت فم رأیت نعیمن ومنکن کبیرہ میرا اللہ کہہ رہا ہے آو تو سید تمن دیکھنا کتنا بڑا ملک ہے جو میں نے تمہارے لئے بنائے ملکا جب اللہ کہے ملکا کبیرہ سب سے چھوٹا جنت یہ جنت کا جب پاکستان میں ڈائی مرلہ سکیم پر حکومت نے گھر بنائے نا چھوٹے جب ڈائی مرلہ سکیم تو جنت کا جو ڈائی مرلہ سکیم ہے آخری جنت جنت کی آخری جنت یہ ساتوں آسمان جنت کا بیڈ بنتا ہے یعنی اس کی فانڈیشن ہے پھر اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے اور یہ ارش پہ جا کر اس کو لگا دیا ہے اور جو ارش کے ساتھ جنت بنائی ہے اس کا نام فردوس ہے اس کا نام فردوس ہے جو نیچے جنتیں ہیں ان کو کہا کونی اے جنت بن جا وہ بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی جب یہاں آ گئی اور اوپر رہ گئی ارش کی چھت تو اللہ تعالی نے وہاں امر کن سے ہٹ کر میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انسان کے ہاتھوں کی بنی چیزیں آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے تو جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ کیا چیز بنے گی یا پانی کی نہریں بہائیں وہ بھی مٹی سے اور آنڈھیوں میں آگر گندہ ہو جاتا ہے وہاں تریاب ہا دیئے شہد کے شراب کے دودھ کے پانی کے اور سارے دریاؤں کا جو جہاں سے وہ نکلتا ہے سب کچھ وہ جنت الفردوس ہے جنت الفردوس ہے اور یہ آپ کے سات برعظم چوبیس ہزار کلومیٹر کی دنیا کو اٹھا کر جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے ایسے ڈال دیا جائے تو رب زلجلال کی خصم یہ ایسا لگے گا جیسے کوئی ایک چھوٹا سا پتھر تم کسی دریا میں ڈال دو تو اس کے نہ جانے کا پتہ چلے گا نہ ڈوبنے کا پتہ چلے گا چوبیس ہزار کلومیٹر کا گین جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دو یوں جائے گا کہ پتہ نہیں چلے گا ہے کہاں اتنا بڑا نظام میرے اللہ تعالیٰ نے وہاں بنایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّرَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اتنا بڑا ہے کہ میرا رب کہتا ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو تو جنت کی ڈھائی مرلس کی یعنی سب سے چھوٹی جنت کا جنت ہی جب جنت میں جانے لگے گا پہلو جہنم میں آگ میں جلتا 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 ثماؤ ہو جائے گی پھر جب اس کی سزا پوری ہو گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر ایک جگہ پہنچا دے گا اور اس سے اوپر ایک درجہ اس کو دکھا دے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے یہاں پہنچا دے میں اس سے آگے تجھ سے نہیں مانگ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے آگے تو نہیں مانگے گا کہ نہیں تیری قسم کچھ نہیں مانگی تو اللہ اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بٹھا دے گا یہاں بٹھا گا تو اس کو ایک اور درجہ دکھا دے گا وہ پھر اس کو دیکھ کر تھوڑ دیر تو سبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ تیری مہربانی وہاں پہنچا دے تو اللہ کہیں گے پھر آگے کا تیری قسم آگے نہیں مانگوں گا اللہ تو اس کو وہاں پہنچا کے ایک درجہ اور یوں دکھا دے گا وہ اس کا آخری گھر ہوگا جو اس نے جانا تھا یہ اللہ کا لارڈ ہوگا اس بندے کے ساتھ کہ جب دوزف میں سہل ترود ہو گئی تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی کر کے اس کو اوپر تک لا رہا ہے تو اس کا اصل گھر اس کو دکھائے گا اور پیچھے تین چار دفعہ وہ قسمیں کھا چکا ہے توڑ چکا ہے اب وہ ادھر دیکھتا ہے تو سبر نہیں آتا اور قسموں کا خیال آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ریورس گیر نہ لگ جائے تو لہٰذا وہ اندر ہی اندر بیچین ہو رہا ہے مانگنے سے بھی نہیں رہ رہا اور مانگتے ہیں وہ ڈر بھی رہا ہے اندر ہی اندر تو اللہ تو دیکھ رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے تو آخر اللہ تھوڑے دیر کے پاس جو وہ نہیں مانگتا تو اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں وہ کہے گا یا اللہ اتنا مانگا کہ شرم آ رہی ہے مانگتے ہوئے اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اب اللہ یہ کہے گا میرے نبی نے فرمایا اور جو بھی میرے نبی نے فرمایا سچ فرمایا میرے بندے تو راضی ہے کہ میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے تباہ کیا تھا اس سارے خود دس گناہ کر کے تمہیں دے دوں راضی ہے وہ اتنا بے یقینہ ہوگا کہ اللہ سے کہے بیٹھے گا یا اللہ رب ہو کہ مذات نہ کر میرے نبی یا اللہ تو بادشاہ شہن جادو میرے جائے کمی کمی نال مذات کر رہے ہیں تو اللہ تعالی فرمایا بَلَا أَنَعَلَى ذَلِقَ قَدِير مذات نہیں کر رہا ہوں میں اس پہ قادر ہوں چل دے دی اللہ اکبر